وہ خود قاضی تھے خود فیصلے فرماتے تھے اس کے بعد انہوں نے حضرت جب ذمہ دانیاں بڑھیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے یہ ذمہ دانی سنگ پی حضرت عمر کے قاضی رہتے ہوئے ایک سال تک کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا اس کے بعد عہد صدیقی بعد عہد فاروقی آتا ہے جو 634 سے 644 تک ہے آپ نے عمیر المومین کا لقب پسند فرمایا وہ خلیفت المسلمین کہلاتے تھے آپ نے عمیر المومین کسی نے کہا آپ کو اچھا لگا تو آپ کو عمیر المومین کہا جانے لگا جب حکومت کے ذمہ داریاں بڑھ گئیں تو آپ نے حضرت زید بن ثابت کو منصح قضا پر فائز کیا اور یہ پہلا قاضی تھا جس کی آپ نے تنخواہ مقرر کی کہ قاضی اگر اپنے ذمہ داریاں دے گا قصبِ معاش نہیں کر سکتا اتنا کام بڑھ گیا ہے تو یہ پہلا واقعہ تاریخ اسلامی تھا کہ ابھی تک قاضی کی کوئی تنخواہ نہیں تھی اب وہ یہ سوئی سے یہاں پر بھی ہندوستان کے کونسٹیوشن میں ہے کہ ججوں کی تنخواہ کی گارنٹی حکومت نے لیے تاکہ ان کو قصبِ معاش کی کوئی فکر نہ رہے کہ ہم کمائیں گے کب بچوں کے تو پہلا آپ نے یہ کام کیا کہ اس کو تنخواہ مقرر کی خود حضرت عمر اور ابی بن کعب کے درمیان ایک باغ کے مسئلے کا نزاہ ہو گیا اس کو آپ نے قاضی سے فیصلہ کر آیا اور اسلام کی تاریخ میں قاضیوں کے واقعات پڑھئیے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں ایک ہوئے قاضی شریح قاضی شریح کے سامنے آپ کا خود حضرت عمر امیر المومین کا مقدمہ پیش ہوا ملادہ کیجئے اب مقدمہ کیا تھا ایک یہودی کا گھوڑا تھا آپ خرید رہے تھے کہا کہ بھئی ہم ٹرائل کریں گے ایک آدمی کہہ دیا اس نے چنکے سوار ہوا وہ گھوڑا ہو گیا زخمی حضرت عمر وہ کہے تو صاحب اسی قیمت پہ لینا پڑے گا اور حضرت عمر فرمائے کہ بھئی اب تو یہ زخمی ہو گیا اس میں عیب ہو گیا ہے اس قیمت پہ کیسے لیں گے یہ مچہ قاضی شریح کے ہاں جو خود اپوائنٹڈ تھے حضرت عمر کے ذریعے انہوں نے کہا کہ دیکھئے ٹرائل میں آپ نے ایسا گھوڑا لیا تھا وہ ایسا ہی گھوڑا دینا پڑے گا یا وہی قیمت دینا پڑے گی یہ دنیا کی تاریخ میں ایسا کہ ہی ہو سکتا ہے نیا ہوا ہے پھر ان کا بھی ایک قول ہے حضرت عمر کا جسے اسلام کے نظام عدل و انصاف میں ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے فرماتے ہیں زید زید بن ثابت زید اس وقت تک تم منصف قضاء کے اہل نہیں ہو سکتے جب تک کہ عمر اور عام مسلمانوں میں سب سے معمولی آدمی تمہارے نزدیک برابر ہو یہ ایک بنیاد رکھ دی کہ چاہے جتنا بڑا آدمی آ جائے چاہے چھوٹا آدمی آ جائے تمہاری نظر میں جب تک وہ برابر نہ ہوں گے تم منصف قضاء کے اہل نہیں ہو اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تین خطوط ہیں لیٹرز ایک خطہ ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ کے لیے ایک حضرت امیر معاویہ کے لیے اور ایک قاضی شریع کے نام قاضی شریع کا تو بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا ان دو کی باتیں ہوگا میں ایک بنیادی ایک ایک لفظ میں بتاؤں گا حضرت موسیٰ ابو موسیٰ اشری کو جو خط لکھا اس کے بنیادی پہلو تھے کہ برابری برتنا مساوات سے کام لینا اور غلطیوں پر رجوع کرنا ہمارے یہاں ریو کا پرویزن ہے مگر کوئی حضرت یہاں ہمارے بھائی بڑے بھائی وجات حسین خاندہ بیٹھے ہوئے ہیں سینئر ایڈوکیٹ جج کے سامنے نظر سانی درخواست دیئے اور غلطی کروں گا حضرت موسیٰ اصول بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی غلطی سردت ہو جائے اس پر کوئی تمہیں بتائے تو اس کی تحقیق کرو اور پھر رجوع کرو اپنے ججمنٹ کے جو ایرر ہے اس کو درست کرو اور حضرت امیر ماویہ جو خط لکھا اس میں دو باتیں کہیں ایک تو وہی کمزور کو طاقتور جاننا دوسرا پردیسی کا خیال رکھنا یہ ریایت قانون میں کہیں نہیں ہے کہ کسی دوسری بستی کا ہے اس سے غلطی سردت ہو گئی تو یہ ریایت خود حضرت عمر کے جو فیصلے ہیں اس قدر احساس اور جذبے اور مسئلات پر بیش ہیں قرآن کہتا ہے کہ اس سارکو اس سارکتو فقت ہوا ہے دیا ہما کہ چور اور چور نہیں ہاتھ کار دو خود حضرت عمر کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا ایک قبیلہ جو ابھی حالی مسلمان ہوا تھا اس کے قبیلے کے سردار جو بہت رئیس تھا اس کی بیٹی نے چوری کی آپ کے سامنے پیش ہوا آپ نے فقت ہوا ایدیہ ہما ان کے ہاتھ کٹے جائیں گا فیصلہ کر دیا اب لوگوں نے بڑا دباؤ ڈالا اور یہ کہا کہ یہ ابھی اسلام لائے ہیں یہ مرتد ہو جائیں گے بہت امپورٹنٹ آدمی ہے ان کی لڑکی ہے اس نے کہا اسلام میں اس کی کوئی گنجاش نہیں ہے فیصلہ یہی ہوگا چاہے مرتد ہو جائے اور فیصلہ یہی ہوا ہاتھ کٹے گئے اب دیکھئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ دیکھئے اسی جرم پر آپ کے سامنے ایک شخص پیش کیا گیا جس نے چوری کی تھی چوری کیا تھی کھانے کی کھجور کی شہادت یہ آئی کہ وہ بھوکا تھا اس کے پاس کوئی کھجور نہیں تھا اور اس پر ایک اصول یہ بھی ہے کہ جس کا کھجور ہے پہلے اس سے طلب کیا جائے اگر نہیں ہے اور اگر موت واقع ہونے کا اندیشہ ہے تو وہ کھا سکتا تو اس کا حق تھا اب آپ نے اس کو بری کر دیا ہاتھ نہیں کھٹے تو اسلام کا عدل و انصاف جہاں اپنے ارادے میں اپنے فیصلوں میں سخت ہے وہیں پر اس کی عمل درامت میں انسان کی جتنی ضرورتیں ہیں جتنی نفسانی خواہشات ہیں ان کی بھی ریعت اس میں شامل ہے حضرت عمر کا یہ قول اب دوسرا کا قول سن لیا فرماتے ہیں کہ اسلام جماعتی زندگی کے بغیر یہ برکل بنیادی اصول ہے اس کو صرف اگر صرف اس اصول کو اگر اصول کو مسلمان مان لیں اور باقی جو بنیادی امور ہیں ان پر عمل کرتے نہیں اور صرف حضرت عمر کے اس قول کو مان لیں کہ اسلام جماعتی زندگی کے بغیر نہیں جماعت امیر کے بغیر نہیں اور امارت بغیر اطاعت کے نہیں اس کے بعد پھر خلفہ راشدین نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جن کا پیریڈ ہے نو سو چوالیس سے نو سو چھ سو چھ سو چھ سو چھ سپن حضرت علی چھ سو چھ سو چھ سو اکسٹھ انہوں نے بھی اسی کو بدستور آئم رکھا پھر خلفہ راشدین کا زمانہ آیا پھر بنو امید آئے باسی آئے عثمان آئے انہوں نے بھی کسی نہ کسی شکل میں اسی طرح کا عدل انصاف کا نظام قائم رکھا ہر چند کے وہ پختگی اور وہ آلہ میار نہ رہا آخر میں نیس سو چوبیس میں خلافت عثمانیہ بھی ختم ہو گئے ہر چند کے خلافت عثمانیہ محض ایک نمائشی یا رسمن خلافت تھی لیکن تب بھی جتنے بھی امارتیں اور بادشاہ مسلمان تھے ان سے ایک رسمی فرمان تقروری کا لیتے تھے فتاوہ سے رجوع کرتے تھے عملاً ان کی پوری قلم روح میں ان کی وہ گرفت نہیں تھی پھر بھی جو بھی تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں اس کی تحریک چلی خلافت کی اور وہ اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا تھا دیکھیں ایک تو اباسی تھے جو بنو مہیا کے بعد آئے اباسیوں کے زمانے میں دو جگہ مرکز ہو گیا تھا اباسی بغداد میں اور مصر میں فاطمی امیہ ڈانیسٹری ختم ہو گئی امیہ ڈانیسٹری میں سے ہی کچھ لوگوں نے اسپین پر قبضہ کیا آٹھ سو سال حکومت مہا قائم رہی ہے چودہ سال اکینبے میں سکوت غرناطہ ہوا یہ جملہ نوٹ کر لیے تاریخ اسلام بہت امپورٹ ہے سکوت غرناطہ یعنی کارڈوہ افعال کر گیا اور آٹھ سال سے مسلمانوں کی حکومت وہاں سے ختم ہو گئی وہاں پر بھی انہوں نے اسلام کا نظام قائم کیا تھا اور وہاں سے تو مسلمانوں کو بالکل بے دخل کر دیا گیا اس کے بعد چھہ سو چھپن ہجری میں تاتاریوں ہلاکو خانے بغداد کو تاراج کر دیا اور جو اقبال نے رکھا کہ ہی آیاں یورشت تاتار کے افثانے سے پازبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے بڑی مایوسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اسلام کی دولت سے نوازا اس کے بعد سات سو بارہ میں جبکہ ولید بن عبد الملک خلیفہ تھے اور حجاج بن یوسف گورنر تھے انہوں نے محمد بن قاسم کو ہندوستان بھیجے اب دیکھیں تاریخ کا ایک دوسرا رخہ تک ہے سترہ سو آٹھ سو بارہ میں اور انہوں نے ملتان اور سندھ وغیرہ فتح کیا مگر کچھ ان کے حالات کہہ لیجے یا گورنر کی ان سے ناراضگی سمجھ لیجے کہ جب وہ واپس گئے تو پھر دوبارہ آنے نہیں دیا لہذا سات سو بارہ میں ہندوستان میں اسلام نے دستک دے دی تھی بحیثیت حکمرہ ورنہ اسلام تو پہلے کرالہ کے ساحلوں پر بزنسمن کے حیثیت سے آ چکا تھا وہاں تو صحابیوں کے بھی آنے کی شادہ تھے یہ تو طبع تابین تھے اس کے بعد پھر بارہ سو چھے میں غلام ڈائنسٹی قائم ہوتی ہے اب جو ہے ہندوستان میں یہ مسلم اسلامی راج نہیں تھا مسلمانوں کا راج تھا مگر انہوں نے بھی یہ نظام کیا کہ مسلمانوں کے فیصلے مسلمانوں کے قانون کے حساب سے قاضی کرے گا اور دوسرے مذہب کے لوگوں کے فیصلے ان کے مذہب کے ادبار سکھے جائیں گے اور یہ طریقہ سارے مسلمانوں کے حکومت میں چونکہ وہ اس کو ہم ٹیکنیکلی اسلامی حکومت نہیں کہتے ہیں اس لئے ہم لفظ مسلمان حکومت کہہ رہے ہیں یہ نظام جاری اور ساری رہا مگر سترہ سو ستامن ہاں ایک بات بہت ضرور رہے گی اہد جہانگیری میں آپ دیکھئے قانون کیسے بدلتا ہے ویسے چلا رہا سسٹم اسلامی اہد جہانگیری میں کچھ تاجر لندن کے انگریز کہہ لیجئے وہ آتے ہیں سولہ سو تیرہ میں اور وہ ساحلی شہروں پہ بزنس کرنے کی اجازت نمتے ہیں جہانگیر نے اجازت دے دی مگر جب اورنگزیب آئے تو سولہ سو چھہسی میں وہ نے سب کو نکال باہر کیا وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا سازش ہے کیا یورش ہے آج اورنگزیب کی اگر بات مغلیہ بادشاہوں نے مان لی ہوتی تو صورت کچھ اور ہوتی لیکن ان کے مرنے کے بعد فر اخصائر نے پھر سے تجارت کی ادازت دے لی اور سترہ سترہ میں ان کا تجارتی ٹیکس ماف کر دیا گیا سترہ سو تک وہ ساحلی کناروں پر قابض ہو چکے تھے اب ٹرننگ پوائنٹ تاریخ کا ہے سترہ سو ستامن میں انہوں نے سراجد دولہ پر حملہ کر دیا بنگال کا صبح فتح کر دیا اسٹی ایکٹو امپنی نے اور اپنا قانون نافذ کر دیا وہاں جو عدالتیں تھیں وہ دیوانی کہلاتی تھیں ان پر اپنے دیوان مقرر کر دیئے اب دیرے دیرے یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر اٹھاس سو تاون کے بعد جسے ہم انقلاب ہو وہ غدر کہتے ہیں اس کے فیلور کے بعد تو بالکل پھر انگریز دلی میں مسلط ہو گیا اب پہلے تو اسٹی انڈیا کمپنی کی حکومت تھی پھر گورنمنٹ نے خود حکومت لے لی اور برٹیش گورنمنٹ خود اسے گورن کرنے رہ گی اب اس نے جتنے بھی مسلمانوں کے آئیلی قوانین کے علاوہ جتنے قوانین تھے سب کا اس نے پینل کورڈ ایویڈنس ایکٹر ٹرانسوار پاپرٹی ایکٹ سے بنا دیا کرنیل کورٹ میں اپلائی نہیں کرے گا اسلام علیہ بہت چند مسائل کے لیے طلاق حبہ وسیعت شادی بیعہ میریج بغیرہ وغیرہ جو آئیلی قانون تھے ان کے لیے انیس سو سیتیس میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنایا ان کو محفوظ کرتے ہیں اس میں اگری کلچر بھی کور نہیں تھا باقی قوانین سیکلر قوانین ہو گئے اور اسلامی قوانین بہت محدود ہو گئے اس سے پہلے انیس سو پیتیس کے ایکٹ میں یہ تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں جو بنیاد ہے کونسیوشن کی کہ مسلمانوں کے فیصلے مسلمانوں قانون سے ہندو فیصلے ہندو قانون سے اب جب آئین نافذ ہوا تو ہندوستان میں یہ صورت ہو گئی کہ اب مسلمانوں کے پاس اسلامی علاقہ ایک بہت کم حصہ ہے مگر وہ بھی مسخ ہے کیونکہ اسے عدالتیں غلط مسخ کر رہی ہیں اس کا انٹرپیشن کر رہی ہیں اب میں اپنے تخریق کے آخر پہ آتا ہوں ادھر چند مقدمات میں سپیم کورٹ نے سریحاً غلطی کرتے ہوئے اسلام اقلاقے بلکل خلاف فیصلے دے دیئے مثلاً نان نفقے کے معاملے میں مثلاً طلاق کے معاملے میں اس کے بعد ابھی لوچن مدان میں دارال قضاء شریعت عدالتوں کے معاملے میں یا جونال جسٹس ایکٹ کے معاملے میں ایسے فیصلے دے دیئے جو دنیاوی قانون سے بھی خلاف ہیں شاہ بانو کیس میں مسلمانوں کا یہ کہنا تھا کہ جو چودہ سال کے ہمارے علماء نے ایکسپرٹ نے انٹرپریٹ کیا ہے وہ لا یہ ہے اس کو معنی ہے دنیاوی قانون میں بھی اگر کوئی مقدمہ دائر ہو اور یہ ہو کہ اس بلڈنگ کوئی قانون میں ہے کہ اگر ڈیلیپٹیٹڈ بلڈنگ ہو تو قرائدار خالی کرے گا تو اس کو عدالت کیسے تیہ کرے گی بلڈنگ ڈیلیپٹیٹڈ ہے تو وہ نے کہا کہ انجینئر جائے گا وہ ریپورٹ دے گا اسے ایکسپرٹ کہا قانون شہدت نے ایکسپرٹ کی ریپورٹ آئے گی ایکسپرٹ کی ریپورٹ کو عدالت سہارہ لے گی اس پر فیصلہ دے گی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایکسپرٹ ریپورٹ ہے مگر سپنگ کو نہیں مانا برکل غلط فیصلہ کیا ابھی رام لوچن مدان کے کیس میں انہیں مقدمہ دائر کیا عمرانہ کے حوالے سے عمرانہ میں مسلمانوں کو بڑی سوکارٹ